پسچم بنگال کی مکمنتری ممتہ بنر جی آج اپنی ہی تشٹی کرن والی پولٹکس میں پھس گئے کچھ دن پہلے انہوں نے مسلم ووٹر کو خوش کرنے کے چکر میں یہ کہہ دیا کہ پسچم بنگال کے دروازے بانگلہ دیشی مسلمانوں کو شرن دینے کے لیے کھلے ہیں آپ دیکھئے کہ جو ممتہ بنگال کے لیے آئے قانون سی اے کے خلاف ہیں ہندووں اور سکھوں کو سرکشہ دینے والے سی اے اور دیش سے گھسپیٹھیوں کو نکالنے والے اینار سی جو آیا بھی نہیں اس کا ویرود کر رہی ہیں ان قانونوں کے ویرود میں کہتی ہیں کہ خون بہا دیں گے لیکن بنگال میں سی اے اینار سی لاغو نہیں ہونے دیں گے وہ ممتہ بنر جی آج بانگلہ دیشی مسلمانوں کو بانگال میں بلانے کا کھلا آفر دے رہی ہیں ممتہ بنر جی کے سیاسی پہترے سے بھلے ہی ان کا ووٹر خوش ہو جائے لیکن بانگلہ دیش کی سرکار نے ہی اس پر آپتی جتا دی بانگلہ دیش کے وجدیش منتری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ممتہ بنر جی بانگلہ دیش کے لوگوں میں کنفیوجن پھیل آ رہی ہیں اور بھارت سرکار کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے ممتہ بنر جی کا یہ بیان صرف ایک ووٹ بینک والی سیاسی سازش نہیں بلکہ دیش کے لیے بھی بہت خطرناک ہو سکتا اس کے بارے میں آگے وستار سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ممتہ بنر جی کا پورا بیان دکھاتا ہوں دراصل کچھ دن پہلے بانگلہ دیش میں آرکشن کے بیرود میں ایک ہنسک آندولن ہوا جس میں ایک سو چالیس لوگوں کی موت ہو اس پر ممتہ بنر جی نے کولکتہ میں ریلی میں کہا کہ میں بانگلہ دیش کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ دوسرا دیش ہے اس بارے میں بھارت سرکار بولے لیکن اگر بانگلہ دیش سے سہائے لوگ بنگال کا دروازہ کھڑکٹاتے ہیں تو ہم انہیں آشرے دیں سنیوکتراشر کا پرستاب ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو پڑوسی دیش مدد کر سکتا ہے کچب کی بات ہندو پاکستان میں مصیبت میں ہے سکھ مصیبت میں ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتا بھارت چھوڑ کر تو سی اے کا ویروض ہوتا ہے لیکن بانگلہ دیش کے لوگوں کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں کہ بھائی کوئی مصیبت میں ہے یون کہتا ہے کہ بھائی مدد کرنی چاہیے ایک طرف ممتہ بینر جی کہہ رہی ہیں کہ بانگلہ دیش کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے اور اس کے ترند بات کہتی ہیں کہ بانگلہ دیشیوں کو شرن دے دیں گے دراصل ممتہ بینر جی کے یہ بیان پوری طرح مسلم ووٹر کو دھیان میں رکھ کر دیا گیا لگتا ہے کیونکہ وہ نہ تو بھارت سرکار کی ویدیش منتری ہیں اور نہ ہی ویدیش منترالے کی کوئی پروکت ہے وہ صرف ایک راج جی کی مکھے منتری ہیں اور انہیں اس طرح کے سمیدنشیل انٹرنیشنل ماملوں میں دکھل دینے کا عادی کار نہیں ہے وہ نہیں کھول سکتی بانگل کے دروازے بھائی کہ آؤ 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 آ جاؤ انڈیا کھول سکتا ہے بھارت کھول سکتا ہے کہ کون آئے گا بھارت کے بارڈر پار کریں ممتہ بینر جی تھوڑی کر سکتی ہیں ان کو پتا نہیں ہے کیا سب پتا ہے ان کو اور اس لئے بانگلہ دیش کی سرکار نے ممتہ بینر جی کے بیان پر اپتی جتا دی بانگلہ دیش کے ویدیش منتری حسن محمود نے کہا کہ پشچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کے پرتی پورے سمبان کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے سمبند ہیں لیکن ان کی ٹپڑیوں نے بھرم پیدا کیا اور اس سے لوگوں کے گمراہ ہونے کی گنجائش ہے بانگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھارت بلا رہی ہیں بانگلہ دیش کے لوگوں کو بھارت بلا رہی ہیں ویسے ہی آج کی تاریخ میں پورا بانگلہ دیش میں آئے شرن نارتیوں کے وجہ سے ڈیموگریفی کے سنکٹ سے جوج رہا ہے یار اپ لگتے خود بانگلہ دیش سے آئے لاکھوں لوگوں کا اب تک جو آئے ہیں ان کو بھارت کی ناغرکتہ نہیں ملی ایسے میں ممتہ بینر جی بانگلہ دیشیوں کو بنگال میں کیوں بلا رہی ہیں بھائی ممتہ بینر جی اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس طرح وہ کسی بھی بانگلہ دیشی کو بانگال میں قانونی طور پر شرن نہیں دے سکتی کیونکہ یہ ماملہ پوری طرح بھارت سرکار کے ویدیش منترالے کے اندر آتا ہے اور دوسری بات بانگلہ دیشی مسلمانوں کو بلانے کے لیے ممتہ بینر جی جس یونائٹڈ نیشن سمجھوتے کی بات کر رہی ہیں اس میں بھارت شامل ہی نہیں ہے دراصل یون نے یوروپ کے شرنارتیوں کے لیے 1951 میں ایک پرستا اپارت کیا اسے در ریفیوجی کنونشن 1951 کہا جاتا ہے اسے 1954 میں لاغو کیا اس سمجھوتے کے تحت انٹرنیشنل لیول پر شرنارتیوں کی سرکشہ اور ادھکار دیے جاتے ہیں 1967 میں اس میں سنشودن کر کے دنیا کے 190 دیشوں میں سے 140 دیشوں نے اس پر سائن کیا لیکن بھارت نے اس سمجھوتے پر سائن نہیں کیا اس لئے یون کے پرستاپ کے تحت بھارت کسی کو ناغرکتہ نہیں دیتا ہے حالانکہ بھارت میں شرنارتیوں کو لے کر اپنے نیم قانون ہے جس کے تحت بھارت کے لوگوں کو شرن دینے کا پرابدان ہے بھارت میں لیکن راجیوں کے پاس کسی بھی بیدیشی شرنارتی کو سٹیٹس دینے کا یا شرن دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس کے باوجود بھی ممتہ بنر جی اگر یہ کہتی ہیں کہ بانگلہ دیشی پیڑت یہاں آ سکتے ہیں تو بھائی آروپ تو لگیں گے کہ یہ مسلم ووٹ بینک کے لئے ہو رہا ہے ایک طرف ممتہ بنر جی خود کو مسلمانوں کا حتیشی ثابت کرنے میں لگی لیکن جیسے ہی پاکستان اور دوسرے دیشوں سے جان بچا کر آئے ہندووں سکھوں جین پارسی اور عیسائیوں کو ناغرکتہ دینے کی بات آتی ہے تو وہ بھڑک جاتی ہیں سی اے اور این آر سی جیر سے قانونوں کا بیروت کرنے لگتی لوگ سبا چناف کے دوران اپریل میں ممتہ بنر جی نے کہا کہ ہم یو سی سی سویکار نہیں کریں گے آپ مجھے جیل میں ڈال سکتے ہیں ہم روائل بنگول ٹائگر کی طرح ہیں اور دیش کے لئے خون بہانے کو تیار ہیں مائی میں ایک چناف ریلی میں انہوں نے کہا کہ سی اے اور این آر سی ایک سازش ہے اور اسے بنگال میں لاغو نہیں ہونے دیں گے لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ان کا عجر ردہ پگل جاتا ہے ان کے لئے بانگلہ دیش میں جو پیڑے تھے وہ آسہائے ہو جاتے ہیں ممتہ بنر جی کے اس سیاسی بیان سے دیش کے لئے کس طرح خطرہ ہو سکتا ہے آج آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے دراصل بھارت کے بارڈر بہت پورس علاقے ہیں یعنی بارڈر پر زیادہ تر حصے میں پہاڑ پانی اور اوبرکابڑ راستے ہیں بارڈر کی سرکشہ کرنا بہت بڑی چنوٹی ہے اگر ان بارڈر سے شرنارتی بلائے جاتے ہیں تو تین سب سے بڑی سمسیائیں پیدا ہوں گی وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لوکل سنسادنوں پر قبضہ ہونا شروع ہوگا حالانکہ روہنگیا اور بانگلہ دیشی مسلمانوں کے وجہ سے پورا بنگال already سنگھرش کر رہا ہی آروپ لگتا ہے اس کے علاوہ جنسنکیا بڑھنے سے law and order بگڑے گا اور بینا سوچے سمجھے شرنارتیوں کو پناہ دینے سے کس طرح اثر پڑتا ہے اسے جرمنی اور ترکیہ کے ادھارن سے سمجھا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کی ایک سٹڈی کے مطابق 2015 میں بڑی سنکھیا میں شرنارتی سیریا، افغانستان اور عراق سے جرمنی اور یورپ کے دیشوں میں پہنچے گئے ان شرنارتیوں کے آنے سے جرمنی کا سالانہ خرچ دو لاکھ کروڑ روپے بڑھ گیا اس کے علاوہ جرمنی کی قانون ویوستہ پر بھی برا اثر پڑا 2015-16 میں جرمنی میں ہنسک اپراد دس پرتیشت بڑھ گئے ان اپرادوں میں شرنارتیوں کی بھومی کا 90% بتائی گئے اس کے علاوہ اسی دوران ترکی میں شرنارتیوں کے آنے سے ہر سال اپراد کے ماملے دیڑھ لاکھ بڑھ گئے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے بڑے بڑے امیر دیش اپنے ہاں شرنارتیوں کو گسنے نہیں دیتے آپ کو کچھ دیشوں کا ادھارن دیتا ہوں جیسے چین جہاں کی آبادی قریب 142 کروڑ ہے لیکن وہاں شرنارتی کتنے ہیں 526 دس سال جپین آبادی ہے 12 کروڑ شرنارتی کتنے ہیں 16150 ساؤتھ کوریا آبادی ہے 5 کروڑ شرنارتی ہیں 16112 بھارت کل شرنارتی ہیں 4,5,000 اور ریجسٹرڈ شرنارتی ہیں 2,13,000 اور 2,00,000 کی تو خبر ہی نہیں ایسا کہا جاتا ہے سب سے بڑی حیرانی تو آپ کو یہ جان کر ہوگی کہ عرب دیشوں میں سیریا اور گازہ سے گئے لوگوں کو ویزا نہیں ملتا ہے یودھ کی وجہ سے ان دیشوں سے آنے والے لوگ عرب دیشوں میں شرمک اپراباسیوں کے روپ میں سویکار کیے گئے لیکن انہیں شرنارتی کا درجہ نہیں دیا گیا لیکن ہمارے ہاں کچھ نہیں تھا ووٹ بینک کے چکر میں شرن دینے کو تیار ہے تشتی کرن کی راجنیتی کے چلتے آج ممتہ سرکار نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جس سے ہندووں میں بڑا گصہ اور ناراضگی دراصل نوراتروں میں پسچپ منگال میں بڑی دھومدام سے درگا پوجہ پندال لگائے گا یہ ہندووں کی آستہ اور پرمپرہ کا بہت بڑا پر ہے لیکن اسے لے کر ممتہ سرکار نے ایک نیا آدیش جاری کر دیا اب پوجہ پندال بنانے سے پہلے پولیس کو پندال کی تھیم کے بارے میں جانکاری دینی ہوگا یعنی اب پولیس کی منظوری کے بعد ہی تھیم پندال بنے گا اس کے علاوہ پندال بناتے وقت آئیوجکوں کو سبھی دھرموں کا دھیان رکھنا ہوگا دراصل پچھلے سال کولکتہ میں آئیودیا کے رام مندر تھیم پر پندال بنایا گیا تھا جس سے بنگال میں سیاسی ببال ہو گیا تھا اس لیے بی جے پی کا آروپ ہے کہ اپنے مسلم ووٹر کو خوش کرنے کے لیے ممتہ سرکار ایسے فیصلے لے رہی ہیں یہ بی جے پی آروپ لگا رہی ہیں لیکن چیزیں چل رہی ہیں معاملہ چل رہا ہے